جس دن چوہا گھر میں نظر آجا اوزن سمجھیں آپ کی چیزوں کی بربادی شروع ہو گئی ہے چاہے وہ الیکٹونک کا سامان ہو چاہے وہ آپ کی گھر کی تارے ہو چاہے وہ فنیچر ہو چاہے وہ گھر کے کپڑے ہو کھانے پینے کی تمام اشیاء کو جو ہے وہ چوہا برباد کر دیتا ہے اور وہ ہمارے جو ہے گھر کی تارے ہیں گھر کے کیبلز وغیرہ ہیں اور گھر کے شوس وغیرہ ہیں علماریوں کے اندر گھس جاتا ہے تو ایسی میں ہم کیا کرتے ہیں گھر سے چوہے بگانے کے لیے باہر کی کیمکل کی دوائیاں لے آتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے چوہے کہیں بھی جا کے مر جاتے ہیں اور گھر کے اندر بہت اسمیل ہو جاتی ہے تو یہ ریمیڈی میں آپ کو جو بتاؤں گی تو اسے چوہے کھائیں گے اور کھا کر جو ہے وہ گھر کے باہر جا کے مر جائیں گے گھر کے اندر نہیں مریں گے چلی ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اسلام کے ویورز کیسے آپ سب لوگ آج میں آپ کو ایک زبدستی ریمیڈی بتانے جاری ہوں جسے چوہے سے آپ کی ہمیشہ کے لیے جان چھوڑ جائیے یہاں میں نے جو ہے وہ ایک مٹے چامل لی ہے کانٹیٹی کا آپ کو ضرور خیال رکھنا ہے اس کے بعد میں نے تین سے چار جو ہے میں نے ماچیس کی تیلیاں لے لی ہے ماچیس کی تیلیاں لینے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر جو برادہ ہوتا ہے ماچیس کی تیلیوں کا تو اسے کھاتے ہی چوہے جو ہے وہ مر جاتے ہیں تو یہاں میں نے ماچیس کی تیلیاں لینے ہیں اور ان کا جو ہے وہ برادہ جو ہے وہ نکال لیا اس کے ساتھ جو ہے وہ تیلیاں بھی میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہلکا سا طویہ پر بھوننا ہے بھوننے کا مقصد یہ ہے کہ چاملوں کی تھوڑی سی سمیل آتی ہے جو کہ چوہوں کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ہاف ٹی سپون ہلڈی ڈالنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو ہے اگر آپ کے پاس کافور ہے کافور کی گولیاں ڈال دیں اور اگر آپ کافور کی گولی نہیں ہے تو آپ پھٹ کری بھی ڈال سکتے ہیں میں نے اس کے اندر ایک عدد کافور کی گولی لے لی ہے اور اس کو جو ہے میں نے اس کے اندر پیس کے ڈال دوں گی اس طرح میں نے اس کو پیس لیا ہے اور وہ اس کے اندر میں نے ڈال دی ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ ہافٹی سپون کے قریب مرچے ڈال لینی لار مرچ جو پیسی بھی لار مرچ ہوتی ہے وہ آپ نے اس کے در ڈال دینی اس کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ایک پیپر لینا ہے کوئی سب بھی پیپر لینا ہے اور اس کے آپ نے چار حصے کر لینا ہے چار ٹکڑے آپ برابر حصوں میں کر لینا ہے کہ ہر پیپر پر تھوڑا تھوڑا سا یہ چاول کا جو اپنے مکسر بنایا تھا نا وہ آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور پھر جو ہے اس کو ایسی جہاں پر رکھیں گے جہاں سے چوئے آتے ہیں یہاں پر میں نے جو ہے چاروں پیپرز میں جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دیا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہیں ان کو کہاں کہاں رکھنا ہے آپ نے جو ہے وہ فریج کی نیچے رکھنا ہے کیونکہ فریج کے نیچے بھی اکثر چوئے آتے ہیں تو وہ اس کی سمیل سنکے جو ہے وہ اس کو ضرور کھائیں گے نیکسٹ آپ نے جو ہے اس کو کیا کرنا ہے آپ نے جو ہے اس کو جو ہے وہ دروازے کے نیچے جہاں پر انٹرنس ہے نا وہاں پر آپ نے اس کو رکھ لینا ہے اسی خوشبو سے جو ہے وہ چوہے فوراں ایک ٹریک ہوں گے نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے کہ علماری کے نیچے جو ہے وہ چوہے چلے جاتے ہیں تو یہاں پر بھی ہمیں رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے رات کے وقت جو ہے چولے کے سائٹ پر جو ہے وہ رکھ دینا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ چولے اگر رات کے وقت ادھا ادھا چڑھیں گے تو وہ یہ کھا لیں گے اگر آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیئے گا اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیئے گا پھر ملتے ہیں نئی ٹپس این ٹک سے ساتھ اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ